اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے یا اللہ اے شیع کی تیری اے شیع کی یہ اے بھی توں دیتی تے تیری یہ لے گئے ہیں تے فرقی ہویا اے شیع کی میں بھی تیرا ماں اللہ کہلو میں بھی تیرے والا انہوں نے نیمتا اللہ تعالی ہزار دیتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دیتیاں اکھاں اللہ دیتیاں تے جہان بے کھیا اکھاں اللہ دیتیاں تے جہان بے کھیا انہاں نالی رب دا قرآن بے کھیا دے دیتی لزت تو ہیدتے ایمان دی میر بانی سوڑے اللہ میر بان دی اووذ باللہ السمیل عظیم من الشیطان الرجیم كل نفس زائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ زیبقان مرد و خواتین حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر ایک حدیث تا ترجمہ اور اینا معنی اور اینا مطلب اگر بندہ توجہ نہ سنوے سمجھ نہ لے دل و نماغ اندر اتار نوے تیر ڈپریشن بھی ختم ہو جان دی اور ہر قسم دی ٹینشن بھی ختم ہو جان دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَجَبَن لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ کہ جس بندے دے دیل اندر ایمان ہے نا کہ رب حیرہ ہے تیر اللہ دی بارگاہ جا جانے ہیں رب وند ہے رب سنت ہے جس بندے دے دیل اندر ایمان ہے رسول پاک نے فرمایا ہے اَوْدَ مُؤْمِنَا وِي بَڑا عجیبِ اَوْدَ مُؤْمِنَا وِي بَڑا نِرَلَلَي بَڑا مُنْفَرِدِ چاہ چڑھ جاند ہے مومن بندے دا مُؤْمِنَا وِي کے اِنَّا اَمْرَهُ کُلَّهُ لَهُ خَیر حبیلہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے دا مُؤْمِنَا وِي کے اَوْدَ سیٹ اَوْوِي کے چاہ اصلی چڑھ دا ہے خوشی اصلی ہمڈی ہے کہ اَوْدِ زِمْوِي دا ہر معاملہ ہر چیز اَوْدِ بَاستِ خیر ہی خیر ہے پلاہی پلاہی ہے بِتری بِتری وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنَا اور آپ نے فرمایا اے جڑی شانے اور اے جڑا بڑا چاہ چڑھ جانا نا معاملہ ہے اور ہر معاملے اندر بِتری بِتری ہے اے صرف اس بندے لئے جہے اندر ایمان ہو گئے جڑا مومن ہو گئے فرمایا اِن مَسَتْ حُسَرَّا شَكَرَا فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ مومن بندے لوں اگر کوئی خیر دی خبر ملے خوشی دی خبر ملے پلاہی دی خبر ملے مال ملے وقار ملے شان ملے اے اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ جیسے تم شکر ادا کر دیں دلوں آدھے نا الحمدللہ اللہ بہاک نیم ترچ بھی اضافہ کر دیں دیں راضی بھی ہو جان دیں کہ اللہ بہاک اپنے مومن بندے کو جنہ دم احمال بھی بڑھا دیں وَإِن مَسَتْ حُسَرَّا توجہ میرے بل جی تُسی کیمریاں ملنے ہیں بلوکھو گئے پھر کچھ نہیں سمجھا جمعہ داجلی باطل ہو جانا ہے فیدہ بھی کچھ نہیں ہونا توجہ وَإِن مَسَتْ حُسَتْ حُسَرَّا صَبَرَا فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو فرمایا مومن بندے دا ماملا او دنہ کوئی نہیں پہنچ سکتا بڑا یونیک بڑا منفرد بڑا بہتر ہے انہوں کے سوئے بیماری نہیں آجائے کوئی دھوک نہیں آجائے کوئی ٹینشن آجائے کوئی نہ خوشگوار معاملہ خودی زندگی چھو جائے تے فیلو صبر کرتا ہے رب اللہ نہیں کرتا انہوں نے صبر کرانگا رب دیر ذات راضی روانگا میرا انہوں نے چاہیا کرے گا فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ فرمایا او صبر کر لی دا ہے فرمایا اے دیتے بھی اللہ باگ راضی ہو جاندے لیں پریشانیاں دور فرما دیں دے لیں تے مومن بندے ہو اللہ باگ جنت کا محمان بڑھا دیتے تسی جنہیں مرد و خواتین میرے سامنے بیٹھے ہونا تو جو میرے بات میں آجدے خطبہ جمعت المبارکہ اندر توڑے واسطے خطیب نہیں بڑھ کے آیا اندھی سمجھ لو جمع روحانی حکیم بڑھ کے آیا اور میں انشاءاللہ کوشش کرنی یہ دو چیزہ پہلی تے گھلے میں آجدہ خطبہ جمعت المبارکہ جڑا میں توڑے چھو توجہ دے نا سوئے گا پہلی تے گھلے انشاءاللہ ٹینسن قریب نہیں آئے گی کدھی دپریشن نہیں ہوئے گی کدھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کہ یہ آ بھی جائے گی پھر اللہ تبارہ دا بطالہ دی توفیق نہ اور زیادہ دیر توڑے وجود اندر نہیں رہے گی توڑے کار اندر نہیں رہے گی بہت ضروری باتاں اس حوالے میں میں کرنی آنے کہ دپریشن دا علاج کیے ٹینسن دا علاج کیے پریشانی دا علاج کیے اکیڑے خصوصی آمال نے اکیڑی تربیت اور سوچ ہے اگر بندہ رکھلے گے کہ دپریشن تو بجند ہے ٹینسن تو بجند ہے پریشانی تو بجند ہے جی آ جائے تھے جلدی رفع ہو جاندی ہے تو یہ بڑا حساس موضوع ہے درشنوں کے طابعہ میرے سامنے لیں میں انشاءاللہ اختصار کر کے تو ہڑی خدمت انشاءاللہ چند چیزیں پیش کرنی جانے بہت زیادہ میرا دل خوش ہو ہے تو اسی موسم دی شدید خرابی دے باوجود بڑی کسرت اور بڑی محبت دے نال تشریف فرماؤ بار تک ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے میں میرا دلگرد ہے میں دعا کر کے پھر موضوع شروع کرا محبتنا دلوں کے سارے آمین کہنی ہے اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال بیت اللہ دے جمعہ نصیب فرماؤں اینہ باندھر تانگ گلیاں دے اندر بارہ دے باوجود ایتھے پچھا ڈالے دی تجزیوں اللہ پاک سانو سوڑے نبی دی سوڑی مسجد مسجد نبی دے اللہ جمعہ نصیب فرماؤں اللہ پاک جنہ کو بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمتنا نیک بیٹے عطا فرماؤں جڑے بیمار پریشان ہیں اللہ سونے ہیں تو اللہ کل شہی القدیر ہیں اللہ اپنی رحمت دینا جملہ پریشانی دونوں پر پا ایک میں دعا کرنا محبتنا آمین گوے آجے اللہم انہا نصالو کا جنت الفردوس کہ اللہ سے نری جنت نہیں لیڑی اللہم انہا نسالو کا بیرحمت کا جنت الفردوس اللہم انہا نسالو کا بیفضل کا جنت الفردوس تمہیدی طورتیں چار گلہ میں کون عداس دینا زیادہ تو زیادہ چار چھے منٹ اندر ہیں ایک کپی تے جا کے لکھ لے آجے تو نسلو وسیعت کر کے جایا جے کہ پترو جے ڈپریشن تو بچنا جے ٹینشن تو بچنا جے پریشانیاں تو بچنا جے اے چار چیزاں کر دے رہا جے اللہ انہا چیزاں تو بچائے گا پھر اگر کوئی پریشانی کوئی ٹینشن آ جائے پھر میں آخر تھے دو چیزاں بیان کر دیا گا سب تو پہلے جڑیاں باتا نورانی کہہ دے تھے سورہ فاتحہ دی طرح یاد کرنیاں نے نا کہ جنا چار چیزاں دی بچا دوں ٹینشن آن دی نہیں پریشانی آن دی نہیں آوے دے قیمت دے کے جان دی سب نہ وہ پہلی بات توجہ میرے بات ذکرِ الٰہی ملکہ بولو ذکرِ الٰہی ذکر کر دے رہا جے صبح دے اذکار شام دے اذکار رات دے اذکار چل دے پھر دے حسبون اللہ و نعم الوکیل لا حولہ ولا تو عطا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ تہو الہرکو والہ الحمدو وہو اللہ کل شہین قدیل اچھا ہونے کے دو گلہ کرنیاں نے کئی بندے ذکر کر دینے پھر بھی ٹینشن اندرنے پھر بھی ڈپریشن اندرنے پھر بھی پریشانی اندرنے پھر بھی اُلجے اُلجے پکھرے پکھرے پریشان پریشان میں تہو کئی ذکر کر دینے او نہ دے پڑا جنیاں بھی پریشانیاں بظاہر آ جان نہ ڈپریشن نہ ٹینشن نہ کوئی پریشانی وجہ کی یہ اوڑا اندرنے وجہ دفنی ہے تہو اے وجہ دبنی بڑی ضروری ہے جنے ذکر کر کے اے پڑایاں پڑ کے لی ٹینشن تے ڈپریشن تے پریشانی اندرنے جائے کہ اُنہا نوں ذکردہ ترجمہ ہی نہیں ہوں دا مانہ ہی نہیں ہوں دا اُنہا نوں پتہ ہی نہیں میں رابنوں کی آنکھے ہیں اُنہا ماندارنے دست ہوئے کہ بندے نوں پتہ ہی نہیں انہیں رابنوں کی کیا ہے اوڑی ٹینشن کی دور ہوئے لی اوڑی ڈپریشن کی دور ہوئے لی ساڑے کا بہت بڑے بزرگ نے بڑے اللہ بڑے بندے نے اُنہا تے بظاہر بڑیاں پریشانیاں آئیاں میں اُنہا نوں جدوں مڑیا چھاکتی اُنہا بھی چوری بڑے خوش باش تے ماشاءاللہ سبحاناللہ میں اُنہا آکھے حضرت تو اُنہا کوئی ڈپریشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں بجا کیئے اُنہا کہا لگے شہد صاحب میں اللہ دا ذکر کرنا تے سمجھ کے کرنا میں اُنہا پتہ ہے میں اپنے رابنوں کی کہیں نا تے میرا رابنوں کی کہیں گا ہے جیدوں دی ذکر دی سمجھ آگئی ہے سمجھواڑا ذکر بڑھ گیا ہے اللہ نے میریاں پریشانیاں اللہ دا واسطہ آئے اے رٹے رٹائے ذکر تو باہر نکلو اللہ دا واسطہ ایک ایک کر کے نا لا حولہ ولا قوتہ اللہ دا ترجمہ کیے صبح اللہ اللہ بحمدہی دا ترجمہ کیے فلا ذکر دا ترجمہ کیے کین رابنوں آکھے ہیں دسنا میں چاہنا بی بیو جڑا سمجھ کے ذکر کیتا جائے اوہ ڈپریشن نہیں اوندن دا اوہ ڈپریشن نہیں اوندن دا اوہ بندے دے دلوں دماغ انہوں موتر کر دن دا ہے تو سب نا لو پہلی بات ہے ڈپریشن اور ڈپریشن دا علاجِ ذکرِ الائی اور نیرہ رٹا نہیں سمجھ کے دعا میں کرنا درہا محبت نظارے آبین کموہ اللہ سانوہ سمجھ کے مانے مفونتے غور کر کے اللہ اپنی یا چہار اللہ مسترین دی توفیق اتا فرما اچھا دوسری گل سنے ہو یہ چل دیو نا کہ ڈپریشن تے ٹینشن تے پریشانی تاڑے خاندانچ نہ وڑے تاڑے کارچ نہ وڑے تاڑے دلو دماغ اندرے چیزاں نہ اترن تے دوسری شئے جے خیر خائی کی کیا ہے پہلی گال ذکرِ الائی تے عیدِ وزن تے دوسری شئے پہلی ہر کسے دی خیر خائی کرنی ہے جدو تُو ہر وڑے متھے تے وٹی پا کے رکھنے ہیں تے ہر وڑے پریام پیتیں رہنے ہیں ماری ماری گالتے تُو انتقامی مزاج رکھنے ہیں اور ہر وڑے تُو غسین گری رہنے ہیں خیر خائی نہیں کرنی ایدر وے تُو ایک لاتتے کھلو کے بھی تا جد پڑھ لے ہیں پھر بھی تیری ڈپریشن نہیں مکنی تیری ٹینشن نہیں مکنی تیری زندگی دیاں الجنا نہیں مکنی ہیں لوگوں میں ربدہ واسطہ دے کے کہینا ایک خیر خواہ مسلمان بڑھو اے ساڑے اجڑن دی وجہ ہے اے جی ایسی خیر خواہ نہیں مستانہ کرے ہو ایسی خون خار بن گئے ہیں کسے انہوں ڈز مار کے کسے انہوں سٹ دے کے کسے انہوں چوبا لا کے کسے کو بہلا لے کے کسے انہوں ٹیٹ کر کے ساڑے سینے ٹھنڈ پہیں دیئے اے جی ساڑے ڈپریشن دی وجہ ساڑی ٹینشن دی وجہ ساڑی بچینی دی وجہ ہر میلے اللہ کو توفیق منگیا کرو اللہ سونے ہاں سانو اپنے بندیاں دا پلا کرن دی توفیق تا فرما تو جیسے انہوں محسوس ہو جہاں توجہ رکھے ہو کہ اے انہوں گڑھ بڑھ بیاں کرتا ہے میرے لگے کیوں اے وعدہ کا ڈپیاں کرتا ہے گلی چین کر لو رستہ چین کر لو کسے انہوں شار پچھانا زبان دا شر نہیں پچھانا رغیے دا شر نہیں پچھانا ورنہ ٹینشن اندر نبتلا ہو جاؤ گے تو میں شروع دے ماشاءاللہ کو انہوں کنیاں چیزیں دستنیاں سن دو میں بیان کر لئی آنے ذکرِ الائی تے خیر خائی اور تیسری گل سنے ہو کہ لے دوسری یہاں کام کر لاؤ نا تے چھوینڈے دے باسی ہو تے خبر سے جہاں آنے ہو میں کدھی بہت دعوے نہیں کیتے اللہ دے گناہگار بندہ کہتے ہیں تجہا کام کر لو اللہ جنت جان تو پہلے تو انوچوینڈی اندر اپنی جنتیاں خوشبوں ہاتھ آفر تو ٹینشنہ دیاں گلہ کر دے ہو ٹینشنہ اسی پالنے ہیں ڈپریشنہ اسی پالنے ہیں ذکرِ الائی خیر خائی اور تیسری گل سنتِ رسولِ الائی سنتِ بھئی ہار کام رسولِ الائی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتِ مطابق کرنا ہے آجی صاحب سنتِ شفاءِ سنتِ برکتِ سنتِ رحمتِ بھئی سونے نا سنتِ مطابق باگ ہو جو سجے رخصار دے تھلے دروے کو آتھرہ کیک بھر یہ اس طرح ہی لیٹنا ہے کھانا دے کھانا ہی نا سنتِ مطابق پوکچھاٹ کے کھانا ہے ایڈا سونہ سنکھا مصوم اللہ نے نبی دیتا ہوئے تیسی مرو مرو کر دے پھر یہ ڈپریشنہ ہو جانا ٹینشنہ ہو جانا کہ کتے خرابی تھے پھر آگئی ہے نا نبی پاک سنتِ صاحب نے فرمایا میرے نڑ میرے اللہ نو انہا پیارے گیڑا بندہ میرا طریقہ چھڑ جوئے نا عبادت اندر تجارت اندر سیاست اندر کھان پین اندر اللہ پاک ہو دے متھے تے ذلت تے پریشانیاں تے ٹینشنہ دے اللہ تبارک وطالعہ ڈھپے رہا دیں دے نوجوانوں ساڑھی زندگی دا سب تو بڑا رو گئے دے اب ربیل اول آگیا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سرکار کیامت مرحبہ لیکن ہر کم نبی پاک نہیں سنت دے مخالف کرنے بڑا تو اُلٹ مزاج آج کے رسول ہیں کہ بھی تک دی محبت ہے سنت تو تینو نفرت ہے غلام سنو یار پتہ نہیں پھر جمعیلی آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا نہ دیکھو صبح اللہ دی چھالے سنن آیا نہ وہ کوئی رسمی جمعہ پڑھانا آیا ایک فکر لے کے آیا اب تھوڑے جے ساہاں ہیں یار سوڑے گزاریے ذکرِ الٰہی اللہ دے بندیاں دی خیر خائی ہر عمل سنتے رسولِ الٰہی یہ دے مطابق چوتھا کم کر لو تے ڈپریشن ٹینشن دے دور ہوگی نہ لیں رامہ دے فرشتے بھی تو آڑے نہ مسافے کریں تو آڑے جو کو بندہ کھڑا ہوگے کہوے نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد خطبہ جمعہ باستی آئے ہو میں چاندہ فرشتے مرنا مسافے کر رہا شیخ صاحب میں غیبی مدد بکھڑی چاندہ میں کرامتہ بکھڑی چاندہ میں صحبت توہیدہ میں نبی پاک جی سنتی غیرت محبود رکھنا میں بالکل سیاہ با والیت ولیہ باڑی کرامتہ بکھڑی چاندہ اپنی زندگی اندر کوئی عمل بیان کر کے جاؤ چوتھا عمل پتہ گڑا ہے اللہ اکبر کاش تو انوے چوتھی گال سمجھا جائے کاپیاں تے لکھے آجے ذکرِ الائی بندیاں دی خیر خائی ہر کام سنتے رسول الائی اور چوتھی گال دین دے طالب علمہ دی عزت افضائی آپ جانو بے کہ بڑا خوش ہویا کر دین دے طالب علمہ دے بڑا خوش ہویا کر خطیبہ نوے بڑا خوش ہویا کر اور کسے عالم خطیب اندر کوئی کتائی لیے اللہ بھی بڑا غفور رحیم دین دے طالب علمہ دے پریشانیاں نوے خوشیاں اندر تبدیل فرما دے قدیم دارست بچیاں نوے حقیر نہ جانو میں باجوا صحاب نا دی پوری ٹیم نوے مبارک بات دینا الحمدللہ اکھے ستر اسیدے قریب بچے پڑھ دینے اپنے پانجے پتیجے داخل کراؤ انہ بچیاں دی کفالت کرو دعا میں کرنا محبت نامیر کرنا اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال فضل کرم دے نال اے چار کام بتا کیجے ایک تینشن دے گے ڈکا دے ڈکا ذکر الائی خیر خائی سنت رسول الائی دے دین دے طال علمہ دی عزت فضائی اے سمجھ دو ٹینشن آگیا دوسری ڈکا لاتا بند بند دیتا ہے فرمایا گلو نفس مزائقت الموت ونبلو گم بشر والحیر فتنہ وحی لئی نا در جاؤ اللہ فرما دینے ہر بندے نے موت پیالا پیالا پیڑا موت آز گا جگ نا فرما یا بند شرعی والحیر فتنہ میں تو انو پلائیا آتے پریشانیاں اینا چیزانا ازمان دار روان اللہ فرما دے نظر دوسی میرے قرآن ذکر الائی کرو ٹینشن میں یہ آدیاں دبی پاک صلی اللہ صلی اللہ میں فرمایا اللہ دے بندیاں دی خیر خائی کرو تینشن میں یہ آدیاں سنتے رسول الائی دے مطابق صبح شام کرو دن رات کرو تینشن میں یہ آدیاں دین دے طالب الماد عزدت افضائی کرو تینشن میں یہ آدیاں اور اگلی گل ذہن دے اندر رکھے آجائے اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آجائے اللہ نہ کرے کوئی دکھ آجائے اللہ نہ کرے کوئی مرض آجائے تی پھر اے ذہن اندر نہیں رکھنا کہ میں بڑا نیکہ میرے دے بیماری کیوں آئی ہے کدھی کدھی اللہ پاک اپنے یارہ دا انتے آنمی دل لئی دا تی دو تی رہ تی پریشانی کوئی آبی جائے ذکر الائی دے باوجود خیر خائی دے باوجود سنتے رسول الائی دے باوجود عزت افضائی دے باوجود دپریشن دا شکار پھر بھی نہیں ہونا اے ہی سمجھیا کر اے جڑی یارین رنگ نے ویتر نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلام دے سیاب یار کم کم مسیح سارے من لگ سیاب سادھ نا لو بہت نیک سر تی حالت کی ہے تی ڈوپ کھے تی پیر و ننگے بدن دوال لیرہ نال نبی دے دوڑ جامن کارن جنگ شریر پوک لگے تے پتر درخت نال خوشی دے خان دے تے جد شکر نبی دی ویم دے تے فاں کے یاد نرین دے بیماری شتاوے تے عقیدہ تحید یاد کر لے اگر بیماری ستاوے تے نبی دی سند دا پیار یاد کر لے اگر بیماری ستاوے تے یاد کر لے اگر ستاوے 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 ناد ناد ستاوے ناد نکی اتر زندہ رکھیں ناد ستاوے اٹھائیں ستاوے رب اندر رکھو کہ میرے راب دیا میرے تے ہزار نہیں لکھا نیمتہ نیمتہ اللہ تعالی ہزار دیتیا تو جو رہی تے انشاءاللہ ایمان تعدہ ہوئے گا اے ذینج رکھو انشاءاللہ ڈپریسن نہیں ہوئے گی تینشن تے پریشانی نہیں رہے گی نیمتہ اللہ تعالی ہزار دیتیا گنیا نہ جان بے شمار دیتیا اکھا اللہ دیتیا تے جہان وے کھیا اکھا اللہ دیتیا تے جہان وے کھیا انان آلی رب دا قرآن وے کھیا دے دیتی لذت تو ہید تے ایمان دی میر بانی سوڑے اللہ میر بان دی میر بانی سوڑے اللہ میر بان دی ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسدے نار دیتے سانو روٹی خان واسدے اور لوڑ وے لے اللہ گے ہاتھ بن لے لڑ بیل اللہ گے ہاتھ بن لے اللہ نو تو آخ اللہ میری من لے ادا کھ ڈی سوڑی رب نو منان دی میر بانی سوڑے اللہ میر بان دی نبی پاک فرمان دی جس بند دا کی دا تو ہی دو سن دے سب دا دا سور جگ دے تے کوئی جسم تے بیماری پریشانی نہیں چل دا پھر دن بین دا اٹھ دے نبی اللہ باگ دنیا دے سارے خزار نے عطا کر دیتے میں آؤ میں ہڑ دوگ اللہ تینشنہ تو بچائے پریشانی تو بچائے اگر پریشانی دے سامنے بن بن نا چاہ دے ذکر الہی بندیاں دی خیار خائی سنت رسول الہی دین دے طالب المادی عزت حضائی زین رکھنے نکان دی اللہ کسے بیلے عزم اشکار لئی دے دوسری گل زین اندر رکھنی دانا کرے کسے بڑے کچھ دو خائی شابد ہے دو چیز اپنے زین اندر رکھیں آج بڑے فریش روگے فرمایا کل نقش مزائ قتل موت ون اب لوگ بش ری وال خیر فتنہ وائی لئی نا ترج جاؤ اگر کوئی تکلیف پریشانی بیماری پہلی گالے اے جڑی میرے بیماری پریشانی میرا نقشان ہویا ہے لیکن میرا اللہ اے دے اندر خیر پیدا کردو اللہ اے دے اندر بہتری پیدا کردو اللہ انشاءاللہ مستقبل نوشن کردو چوین دے دے باشیو نبیانو پڑھ کے ویخلو ولیانو پڑھ کے ویخلو بظاہر انہتے بڑا سخت معاملات سخت موڑا ہے لیکن اللہ نے مستقبل روشن کردیتا ہے یار تُسی حضرت آدم علیہ السلام ویخلو جنت پہلے رہی دے سن انہیں زیکا چکھ لیا تیویت اور دنیا کی آگئے اے دی اندر بھی خیر سی اللہ نے کڈا سونا جہان آباد کردیتا ہے کہ نیا نیمتہ رامتہ برگتہ آتا کردیتی یار بظاہر گل نہیں سمجھ ہوں دی جنہ جو کٹن بھی کی لوڑ سی تنیا دیکھ جنہ اللہ نے جہان آباد کی تا اپنے نیک بندیان تو ہیدی سمجھ آتا فرمائی ایک کسے بظاہر بندہ سمجھ جنہیں ساتھی بار اندر بیٹھی اگر آپ پیار نہ سوڑے درود پڑھ دیو امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت عبر عیم السلام ہوئے نے توجہ رکھ کسے بندہ سمجھ آ کی ہو رہے ہے مومن بندہ کہیں دیں مہن نماج جی میں بڑا رہ بڑا بکرنے آم مرنے کی ہو رہے ہے انہوں نہیں پتا ہو دا مستقبل روشن ہو رہے ہے بڑی خیر مل رہی ہے حضرت عبراہ علیہ سلام پریشانی گڑی ہو سکھ دی کہ کوئی ظالم ہو دی بیوی دی لال بھرائی دا اراد کرے حضرت عبراہ ظاہر اپنی جگہ دے فکر مان نے بیوی سار اپنی جگہ دے پریشان ہے یا اللہ اے دکھ دی خیال بھی نہیں آیا ظالم جڑے پروگرام پر بڑھ دے انہیں نفل پڑ کے اللہ دے کھڑوں دعا کی تی بظاہر بے اہلو ایک ٹینشن آئی بظاہر بے اہلو ایک پریشان نہیں آئی لیکن خیر حضرت اللہ نے کنی رکھی ہے انہیں اپنی بیٹی اپنی لونڈی حاجر جڑی ہے حضرت عبراہ علیہ سلام توفے اندر دے دیتی ہے حضرت نے انہ دے لال شادی کر لی ہے تی بے لو بطری کیسی نکلی ہے سیدہ حاجر علیہ سلام دی لڑی اندر حضرت اسماعیل ہوئے نے تی حضرت اسماعیل دی لڑی اندر اللہ باغ لے آبنا دے لال پیدا فرما دیتا ہے وَنَا رَبْنُوكُم بِشَرِ وَلْخِئِرِ فِتْنَا تَئِنُونِ پَتَا بِمَارِ دے دینا ہی تو اللہ نو کنہ بکارے ہے تی رب تی رب تی تی رب تی رب تی رب تی رب تی رب تی رب مستقبل ایان حضرت غانبر امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہ بادے بارے میں پڑے ہے ابو سلمہ جی دو فوت ہو گئے تی نبی پاک صلی اللہ سلم نے فرمایا بظاہر کسی دا فوت ہو جانا یہ بڑا نقصان لوگ ٹینشن لنے دے دیپریشن دا شکار ہو جان دے رہے کسی دے پیدا اندر بھی اللہ دی حکمت ملکے بولو کسی دے فوت ہو اندر بھی اللہ دی یہ اللہ دے فیصلے خیر تو خالی نہیں ابو سلمہ بڑے عظیم انسان سار بڑے رب بولے بندے سار امہ سلمہ فرما دیا نے میرے دن میں کارے ہو گیا ایک در میں نبی پاک صلی اللہ نے دس اللہ دے نبی کو پڑا ہی دس ہو اچھ منڈے دے بازی ہو تو ہٹے دکھان دا علاج ذکر لائی جے ترجمہ سمجھ گے ذکر کرے آگر امہ سلمہ فرما دیا نے نبی باغ نے فرما امہ سلمہ پڑے آگر انہ لیللہ وانہ الی راجعون اللہ ہم جھرنی فی مصیبہ تی و اخرف لی خیرہ منہ انہ لیللہ وانہ الی راجعون اللہ ہم جھرنی فی مصیبہ تی و اخلف لی خیرہ منہ امہ سلمہ پڑے آکر اللہ تبارک و تعالی ابو سلمہ نالو بہتر آتا کرے گا اللہ اید نالو بہتر آتا کرے گا امہ سلمہ فرما دیا نے نبی دسیعہ سی ایمان بڑا ضروری سی پر دل نہیں سی من دا کہ ابو سلمہ نالو بہتر کڑی شہر ملے گی امہ سلمہ فرما دیا نے میں پڑ دی رہی پڑ دی رہی اللہ نہ کرے چوری ہو جائے وظیفہ پڑے آگر اللہ نہ کرے دکیٹی ہو جائے وظیفہ اللہ نہ کرے گو فوت ہو جائے تے اے وظیفہ پڑے آگر امہ سلمہ فرما دیا نے پڑ دی رہی پڑ دی رہی نتیجہ کی نکڑے ہے بظاہر نقصان ہوئے خامد فوت ہوئے بظاہر نقصان ہوئے اکلیا رہ گئی آنے پر اندھی آنے اس شار اندر اللہ نے خیر کیسا پیدا کر دی نقصان اندر اللہ نے نفع کیسا پیدا کر دی تے انہ اللہ 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 چرمی فی مصیبتی و اخلف لی خیر مل میں پڑ دی رہی میری شادی اللہ جو نبی پاک نال ہو گئی تھے میں ام سلمان اللہ باگ نے ام والدہ فوت ہو جائے پھر بھی پڑے آ کرو شیخ صاحب والد بہتر کی ملے گا والد کے ملے گا والدہ کے ملے گی میں کہا اللہ تے انہوں قرآن دے ذریعے ذکر دے ذریعے سکون دا خزانہ اے ہو جاتا کر دے کہ جڑا سکون تے انہوں باپ والوں بھی نہیں ملے آتے ماں والوں بھی نہیں ملے آ پھر ماں بھی سننے تھنڈ پاندی باپ بھی سننے تھنڈ پاند باپ ٹر گیا ماں ٹر گئی پائی ٹر گیا پیارا ٹر گیا سجاب آدھو تیرے ٹٹ گیا تو کہ انہ اللہ رائی راج اور کسے دربار تے نہیں کسے مزار تے نہیں لا اللہ پاندی کو ایسا سکون دے دے کہ ماں باپ نہ لو زیادہ ٹھنڈ پہ جائے انہ سلمہ تا وحلو نقصان ہوئے اللہ نے نقصان اندر وحلو کیسے نفع پیدا کر دیتا اچھا تھا ایک اور مثال دینا چلو آخری مثال دے کے دوسری گل دس جدو ہی تو اللہ نہ کر کسے ملے اچھا گڑی چلا نیج چلا نیج تیر تن چلو جن دا تو اسی گاڑا نہیں کڑھنی گڑی نو اب میں اڑھا رہی سن بڑی شدید بارش ہی پر سرور تو پہلے شدید بارش تو میں ڈریور پہ انہوں کہہ رہا ہا یار ماشاءاللہ نہیں پائیں گا اسی انہیں بہت خوش ہوں آگے پر سانوے سمجھ ہوں دیئے تھوڑی دیر بریک لادے باکہ ہی تیرے بڑے خوش اللہ نے عزت دی قسم اٹھا کر نا بہلو اللہ نے موس میں بہار بنا دیتا تنشن نہیں لئی گھر ہی کٹی دیا جس بات ہی نہیں آئی تا اندر ایمان ہے نا تی کہی بس میری ہاتھ دیتھوں تا کسی میں اینہ پلا سوئی سکتا سا اے میری بانڈری لینے یہ کام ٹپ گیا تا دی اندر آواز آوے انشاءاللہ خیر ہی ہو لڑی خیر ہی پیانا لئی ذکر الائی کرو بندیاں دی خیر خائی کرو سنت رسول الائی دی مطابق جی تی طالب المان دی عزت افضائی کرو اقسم رب العالمین قرآن میرے ہاتھ اندر جے پھر کوئی بھی نقصان ہو جائے نا اندر تو الارم بولنا چاہی دے اے بدلے کوئی پلائی ہو لائی تو شرق شروع کردنے تو نقصان ہو بیت کبرہ دکھنا شروع کردنے تو جو دویاد ایک واقعہ سنانا ہے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ قرآن دی آید پڑا فرمایا کل نفس مضائق الموت موت پی اللہ تے ہر بندے نے دی ون بلو کم بش شر وال خیر فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ دی صحابی نے انہوں بیٹا کارند بیمار ماشاء اللہ تا حد نگا اور کمریاں تک بھی ساتھی بیٹھے نے سینے ٹھنڈ پاؤ ایک دفعہ اللہ جنہ دیا اولاد بیمار نے شفاہ دے آمین ہڑے بار بیٹھنے انہوں دی آواز نہیں اللہ جنہ دے پتر مازور نے بیمار نے اللہ شفاہ دے دے آمین کئیان مانگ مانگ اللہ تو تینہ نہیں پتر رہ کئی بی 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 بند مر کو کہا رہ 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 ساتھ سال بچے نے آمین شایق صاحب جنہوں پیدا ہویا انہیں بے کے نہیں کھیا اٹھ کے نہیں بکھیا چل کے نہیں بکھیا اے چمی لادیا حکمتہ نے احابدی دوستی دے رنگ نے پر دعا تے کرنی چاہی دی اللہ پاک جڑے بیمار نے شفاہ دے دے اللہ جڑے بزرگ بیمار نے شفاہ دے دے ایک شعابی تیو نہ بیٹے بیمار ننے منے خفرتے چلے گئے تالوں دسنا میں چاننا جے ذکر الائی خیر خائی ہر عمل سنت رسول الائی تے طالب المہ دی دی عزت افضائی پھر جڑا بھی نقصان ہوئے گا بہتر دنی ہوئے گا انشاءاللہ تو انہوں مل خیر ہوئے گا سیابی سفر نے ٹر گئے تے بچھوں بچہ فوت ہوئے گا اللہ 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 جدوں بیٹا فوت ہوئے گا تے اسی آبی دے واپس ہون دا وقت آگئے گا تے بی بی کہنے لگی کاروان میرا خامد لم سفر تو آرہے گا ٹھکیا ٹھوٹیا ہوئے گا آن دے بچے دی وفا دی خبر نہ دے آج پور پریشان ہو جائے گا میں دعا کرنا روکیام ان کہوں اللہ ساڑیا بی بیا نو یہ ہو جا کر دے اللہ خامد خیر خوا بنا دے تے اگر بی نرم بول کہا جب بولن دی اللہ تو فیق فرما دے تے تے حضرت ساتھ شریف لے آئے حضرت نو کھانا کھلایا کھانا کھلا تو باد رہا تو انہیں ارام کیتا حقوق ادا کیتے نے تے جتوں بیکھ ہے نا میرا خامد بلکل فریش کسے یونیورسٹی دی نہیں پڑی کسے کالیج دی نہیں پڑی عام بی بی ہے تے اپنے خامد نو دی اللہ لے مسئلہ دے دس ہو رہا دا آخری میرے مسئلہ چاہی دی کہ نہیں کرنی چاہی دی سیابی کہنے کہ ضرور کرنی چاہی دی ہے بی بی بول کہ کہنے لگی اللہ نے پتر دی تا سی اوہ بی رب دی امانت تے اللہ بڑی امانت واپس لے گیا ہے پردی اندر خواہ تھی بیٹھی انے اوہ بیٹی یو میری ماؤ پہنو اے وا بی اللہ کرنی شکری دی بول بول نا تیرا نا نقصان دا میرا ہو جند اے جہلی دی جملے نے حضرت تھوڑے جے پریشان ہوئے لیکن انداز ہی بڑا پیار ہے دکھ برداشت کر گئے وفادار بیوی ہوئے تے کوئی دکھ دکھ نہیں دے رہی دا تے جے بد زبان بیوی ہوئے خامن دا لباس پاڑن والی بیوی ہوئے جگہ جگہ تے زلیل کرن بیوی ہوئے اللہ دی قسم خامن جین دا ہی مر جان دا نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے کون فجر دی نماز جا کے پڑی ہے شہبہ فجر دیا نماز بڑے ببان نماز بڑی تے نبی پاک نے دسیہ نبی پاک نے دعا کرنی تی واقعہ مختلف صرف اس تو بات اللہ پاک نے امید لائی اللہ پاک نے ایک سفر دے اندر بیٹا ازمیش دا معاملہ کرن تو بار ایک سفر دے اندر موقع آگیا نبی مدینہ جا کی اللہ پاک نے ایک بیٹا آتا فرمائے اگلے دن بیٹے نبی پاک اڑ لے نبی پاک نے دو تی خجور چاب کے انہوں گھڑتی دیتی نبی پاک نے اس بچے دا نام عبداللہ رکھی ہے میں کتاب بڑے آئے جڑا عبداللہ پر کارچ پیدا ہویا انہوں اللہ تبارک وطالہ نے اگلے نو بیٹے اطا فرمائے اللہ نے نو دن بچے انہوں حافظ قرآن بنا دیتا ہے وَنَا بَلُوكُم بِشَرِ وَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُن جاؤ اگر نماز آدھ باوجود ذکر دے باوجود غبرا بکران باوجود فیر بھی کوئی نقصان ہو رہے ہے تے ایدی اندر مستقبل بھی بہتری ہے شرک نہیں کرنا شکوہ نہیں کرنا میں فیصلہ بادو نا تو اینی گالی دسن آیا نماز جاؤ پڑھ دے ہو رہ بکار دے ہو کوئی بماری آگئی ہے کوئی ساٹھ لگ گئی ہے کوئی شرک بھی نہیں کرنا تے شکوہ بھی نہیں کرنا کچھ ہی بولو کنے کام نہیں کرنے دو شرک بھی نہیں کرنا تے شکوہ بھی نہیں کرنا کیوں دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یارا کافر فاسق فاجر لوکی تے لٹ دے میں موج بہارا حضرت آدم کڑ بہشتوں کئی شال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے کن میں دکھ اٹھا یار کیسر کس را دشمن رب دے موج کرن من پان دے اللہ دے نبی فاکیاں کولو پتھر بیٹ بنا دے شکوہ نہیں کرنا دے شرک نہیں کرنا آخری گر شل فرمایا اوائل اینا ترجعون از میں شاکرانگا تے میرے والا آنے اللہ نقشان کردوے نا نیکی دے باوجود سمجھ لو بیتری اوڑ والی ہے تے دجی گل زین اندر رکھے آجے جے نمازہ پڑھ کے ذکر کر کے پھر بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے اللہ دی وجہ تو گناہ وانو ماف کردن دے تے جنت اندر درجے بلند فرما دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایک بندے لو بیماری آگئی ایک بندے دکھا گیا ہے مومن ہے مسلمان اندر ایمان ہے اللہ دا تے آ رہے دے تو دکھ بماری آگئی ہے سبر کر لیتا ہے فرمایا اللہ پاک جے میں درخت آ دے پتے چاڑ جان دے اللہ نمازہ مال دے سارے گناہیں چاڑ دینا ہے نبی پاک فرما دے ایک مومن مرد ایک مومن عورد تکلیف آز میشان جہو دے آ جان دیانے اولاد دے معاملے اندر شید دے معاملے اندر کاروبار دے معاملے اندر لیکن وہ شرک بھی نہیں کر دا تے شکوا بھی شرک نہیں کر دا شکوا نہیں کر دا فرمایا جدر مودہ پیالا بھی کہ راب کو لے جان دے نامہ مال والی چٹی چادر تے ایک دبا بھی نہیں رہن دا یا میرا سارا جمعہ ایک پاسے کر دے ہو دے آ حدیث ذرا ایدہ زیکہ محسوس کرو کہ اسی اس حالت چاپنے رابنو جا کے ملیے کہ نامہ مال والی چٹی چادر تے ایک دبا بھی نہ ہوئے ادنوں وڈی زتاری گال کے لیے ادنوں وڈی خوشی والی گال کے لیے اچھا ہے کہ پرے شہمی آگئی یہ بھی نقصان کر لیا ہی اور شرک کر کے ڈبل نقصان کرنے شکوا کر کے ٹرپل نقصان کرنے گل سمجھ نا ایک نقصان ہو گیا شرک کر لیا وڈا نقصان ہو گیا شکوا کر لیا اس تو وڈا نقصان ہو گیا تو اٹھ چکیڑا پندہ کھڑا ہو کے ملوں کوئے شاک صاحب میرا بنا بوتا سے آنا تو چار نمازہ پڑھ کے سمجھنا کیے پر رب تیرا خیر خوائے کسے وڈے کوئی مرض کوئی کرز کوئی بیماری کوئی وطہ کا اٹھا اللہ دے کے وہ جنگار لاندھا ہے کہ ٹامیٹی اللہ تیرا لاندھا ہے ایک حدیث آخری سوڑ لو کوئی ڈپریشن کوئی ٹینشن نہیں رہا گی لا ڈپریشن ہا ولا ٹینشن ہا کوئی ڈپریشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں حدیث سوڑ لو نبی پاک نے فرمایا ہے میرا جل کامدن متھے تھے حدیث لے کے چلا جاوا فرمایا نبی پاک نے کسے بھی مسلمانوں کوئی وصب کوئی نصب کوئی ہم کوئی غم کوئی عزا کوئی حضن نہیں پہنچ دا چھے چیزیں گھڑ کے نبی پاک نے دس ہے کسے انہوں کوئی ٹینشن پہنچے کوئی تکلیف پہنچے کوئی بیماری پہنچے حتیٰ کہ تھک جائے سبحان اللہ اے حدیثہ سنکے جی تیرے سینے ٹھنڈ نہیں نا پئی تیروں ٹھنڈ پہنی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ دا مومن بندہ تھک بھی جائے نا اللہ فرما دینے تیری تھکاوٹ دے بدلے بھی میں زندگی دے گناہ ماب کر کے دے جنگت ادھر تیرے درچے خلاند کار دینا کئی موڈ سیکل پی آئے ہیں ان کے خبیوں سجیوں باجبا صاحب موڈ سیکل چلاندہ چلاندہ تھک گیا ہے آج مولانا پیچھے جمعہ پڑھنا ہے آج پسرور جا کے جلسہ سننے آج فلان جگہ دیندہ درویش آئے ہیں کوئی اشتہار لوگا تھک گیا ہے کوئی بینر لاندہ تھک گیا ہے کوئی ضرور ٹیلی فون کردہ کردہ تھک گیا ہے اللہ دے نبی باہر فرما دے مومن بندہ تھک گیا ہے تے اللہ ہو دی تھکاوٹ موڈی ہو دی بخشیدہ ذریعہ بڑا ہو دی جنہ پچھا مرو مرو کردہ پھرنے بے نماز ہو گئے ہیں چگل خور ہو گئے ہیں ہٹ ہرام ہو گئے ہیں بے نماز بن گئے ہیں انہیں تیرا مل کی پانے ہیں رب دے درد دیکھ جڑا تیری تھکاوٹ بھی مل پاندہ ہے میرے رب دی تجارت دی منڈی چاہ جتھے تیری تھکاوٹ بھی ریٹ لگ دے آنسو آن دی تے گالی نہ نہ کرو اے تہجد دے آنسو نے انہ دی تے گالی نہ کرو انہ دا ریٹ میں دس نہیں سکتا تیری تھکا بڑتا بھی ایک ریٹ تکریبا میں آٹھ گلہ کی تھی آنے خلاصہ سن لاؤ کبھی آتے جا کے لہلہ بھی آجے جے ٹینشنہ ڈپریشنہ پریشانیہ دے گے لانا چاہتے ہو نا بن اچھی بولو کہیاں چکندی لوڑ چو بگر گیا کہیاں چکندی لوڑ میٹی دی ایٹرالیا پونڈ لوڑ سیر چار کام کرو تو پہلا کم ذکر اللہ کی سمجھ کے کرو دے کیا بات دوسرا کم ماشاء اللہ جمعہ دے تو ہم یاد ہو گیا اللہ دے بندیاں دی سارے بولو ہاں تے وزیراں دی عزت افضائی تو اڈا تے ایمان میرنالو بھی بہت ہے آئی دیل دی گل کر دی رہا قرآن آتے جو پھڑ کے اللہ دی قسم اپنے پتو بہکے بھی انہیں سینے ٹھنڈ نہیں پھین دی جنہیں قرآن دے حافظ بہکے سینے ٹھنڈ جائیں ضرور کچھ ہی باجوا صاحب نے ٹیلی فون کر کے گندم تی مکی چابل تی مکی کیوں کہا تی گندم دی کیوں کہا تی چابل دی جنہیں ساتھی آئے اپنا حصہ پہ دیا کرو یتیم بچیوں دی کفالت کرو ذکر الہی خیر خواہی اور ہر کم سنت رسول چار گلہ ایک کیتھی نے دو ایک کیتھی نے تجتہ پڑھن مطلب نعوذ بلہ ہر کامرہ ساتھی مرضی مطابق کرنا چاہیے باجوا صاحب کہی حسن بھائی کہی زین مڑھ گیا میرے تا نیک آئی میرے تے کیوں پریشانی آئی کی تو چار تجتہ بن کے رب پڑھ تے ازمیشہ نہ ہڑ دے برابر میں تے جے کو ایسا معاملہ بڑھ بھی جائے تے شکوہ بھی نہیں کرنا تے شرک بھی نہیں کرنا دو گلہ زین چرکنی ستمی تے اٹھو کہ آج اڑا نقصان ہو آیا آج اڑی بماری آئی ایک ٹینشن آئی ایک وعدہ کاتا ہو مستقبل دی روشنی ہے کچھ ہی بولو شرک کر کے نیر می مار نا فضول کلا کر کے نیر می مار نا تے اٹھویں گل آج اڑی کو بظاہر ازمیش پریشانی آئی ای ادھنا بڑی خوشی آئی گل گھڑی ہے کہ آج ساٹ اٹھ گیا رابنوں مڑے آتے نامائے مالوالی جیٹی چادر دے کہ دبا بھی نہیں رہنا جو کجل ہے نیچ نصیب سادے اوہی تو لینہ اوہی میں لینہ پاؤ تیریاں میریاں آکڑا کس کاری تو ای ٹہ پڑھ میں ٹہ پڑھ سدہ آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینہ نہ کچھ میں جو گزرے سجان اپنی تے اوہی تو سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چھڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایک یاری کر لے راب والی تے باقی یاریاں سب خباریاں لے تے جنہ رابدیاں یاریاں چھا جدیتیاں اور نجدیاں بازیاں مین سبحان رب رب العزت اما یسیفون وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالم پرٹینشن نہیں لینی ڈپریشن نہیں کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيون اللہ ماجرنی فی مصیباتی وَأَخْلِف لِي خیرًا مِنْهَا اللہ سارا خوشی تیرا ہے اجڑی شہن آگیا ہے کوئی ترجمہ دیسی سڑیا کرو اجڑی شہن آگیا ہے بھی تیری تیرے 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 شکوا بھی نہیں کرنا تیرے بس اللہ جڑی پریشانی آئی آگیا اجر کھوٹا نہ کری تیر اللہ اللہ جی اے شہ کھاڑ سکنے نا تیرے بھی سکنے وہ کنیا سوڑی ایسی گلار بیچ اللہ کرنے پرابلم ایسا ترجمہ نہیں ہوں رب نہ ہو جی گلہ کرنے بندہ ٹینشن اندر رہ سکتے چگل خورا نہ رہ سکتے جوڑ توڑ سیاست کر سکتے اوڈ کو ٹین کتنے رب تا واسطہ انہ شہ ترجمہ پڑھو کوئی نقصان ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے انگان اللہ ایلہ شرک بھی نہیں میں کرنا بس عجر دا مصیبت عجر کھوٹا نہ کریں اللہ سونے آہ بہت زیادہ پڑے آجے